السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاتحہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں یاد کر چکا ہوں یعنی فاتحہ کے اندر جو جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب میں نے یاد کر لی ہیں لیکن فاتحہ کا ثواب یاد نہیں ہو پا رہا لہذا آپ سے درخواست ہے کہ فاتحہ کا ثواب یعنی عیسیٰ لے ثواب کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بتا دیں بڑی مہربانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ پڑھنے کا بہت آسان طریقہ آسان انداز میں آپ کو سمجھایا تھا اگر وہ ویڈیو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہے تو نیچے ڈسکیپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا جا کر کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ فاتحہ پڑھنا سیکھ جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ثواب بخشنے کا یعنی فاتحہ کا عیسیٰ لے ثواب کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا پانی خوشبوشیرینی پانی جو کچھ بھی بنا ہوا ہو اس کو سامنے مسلح پر رکھیں اور جو جو صورتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں پچھلی ویڈیو میں فاتحہ کی وہ پڑھیں اس کے بعد آپ کو پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر عیسیٰ لے ثواب یعنی ثواب بخشنا ہے اس طرح یا اللہ پروردگار عالم جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس میرے پڑھنے پڑھانے کو اور جو کچھ بھی یہاں پر کھانا پانی خوشبوشیرینی حاضر ہے اس سب کو پروردگار اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرما میرے پڑھنے میں جو غلطیاں پیدا ہوئی ہوں اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ان کو معاف فرما یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اور تمام نبیوں کی بارگاہ علیہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد اس فاتحہ خانی کا ثواب حضور کے تمام صحابہ صحبیات تمام ازواج مطارات اہل بیت اتھار ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد اس فاتحہ خانی کا ثواب حضرت امام حسن امام حسین اور تمام شہدائے کربو بلا کی ارواح طیبات کو پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد اس فاتحہ خانی کا ثواب خصوص بالخصوص پیران پیر روشن زمیر شہنشاہ بغداد سید الولیہ حضرت سیدی سرکار غوث آزم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ علیہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد اس فاتحہ خانی کا ثواب حضور غوث پاک کے والدین کریمین محبین متعلقین اور آپ کے سلسلہ پاک کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے مولا شرف قبولیت اتا فرما اس کے بعد اس فاتحہ خانی کا ثواب شہنشاہ ہندوستان سرکار خواجہ غریب نواز اجمیری حضور مخدوم علیہ الدین سابر کلیری سیدی سرکار آلہ حضرت حضور مفتی آزم ہند اور حضور شاہ جی ممشیر میا پیل بیتی اور تمام اولیاء ہندوستان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما اس کے علاوہ آپ کی زبان پر جن بزرگوں کے نام بھی آتے ہوں ان کا نام بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اپنے لئے اپنے بال بچوں کے لئے اپنے کاروبار کی ترقی کے لئے اور تمام مسائب و آلام سے پریشانیوں سے بچنے کے لئے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں اور دعا کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح دعا کریں گے کہ یا اللہ اس فاتحہ خوانی کے صدقے میں میرے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما میرے بال بچوں کی اہل و عیال کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما ہم سب کو سرات مستقیم پر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق تا فرما یا اللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں ہمارے گھر میں خیر و برکتیں نازل فرما یا اللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں پروردگار ہمیں تمام بھرائیوں سے تمام آفتوں سے پروردگار محفوظ و معمون فرما جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں اور جب دنیا سے جائیں تو ہمیں موت علیل ایمان یعنی ایمان پر موت نصیب فرما اس کے بعد آپ کا جو بھی جائز مقصد ہو جو بھی آپ دعا جس کے بارے میں کرنا چاہتے ہوں تو اس کے حوالے سے بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے جو دروشریف آپ کو آپ نے پہلے پڑھا تھا یا جو بھی آسانی کے ساتھ آپ دروشریف پڑھ سکیں وہ ایک مرتبہ آپ پڑھ لیجئے اس کے بعد اس طرح آپ کی فاتحہ خانی مکمل ہو جائے گی اور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی فاتحہ خانی یعنی گیارمی شریف کی فاتحہ خانی اس طریقے پر آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے اسے آگے لازمی شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ